نمسکار دوستو میرے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ سبجیاں یا فل جادہ کھانا صحت مند ہوتا ہے لیکن یہ بات ہر سبجی پر لاغو نہیں ہوتی کچھ ایسی سبجیاں بھی ہیں جنہیں پکا کر کھانا جادہ صحت مند ہوتا ہے تو چلیے دوستو جانتے ہیں کہ ویبنس شاکہ ہری چیزوں کو پکا کر کھانا اور انہیں کچھا کھانا شریر پر کتنا الگ الگ اثر ڈالتا ہے نمبر ایک بروکلی وشیشکو کا ماننا ہے کہ بروکلی میں فائبر ویٹامین اور انٹی اکسیڈنٹ کی ماترہ ادھک ہوتی ہے لیکن اگر اسے اوبال کریا پھر بھاپ میں پکایا جائے تو اس کے سبی پوشک تتو اور زیادہ ماترہ میں نکلتے ہیں جو شریر کے لئے اچھا ہے حالانکہ کچھ ریسرچ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھے بروکلی کھانے سے سلف اور پھین نام کا تتو شریر میں پہنچتا ہے جو کینسر سے لڑنے میں مدد کرتا ہے اس لئے اگر کچھے بروکلی کھا رہے ہیں تو دو کپ کھائیے اور پکا کر کھا رہے ہیں تو ایک کپ سے کم ماترہ بہت ہے نمبر دو گاجر وشیشکو کا کہنا ہے کہ ایک کپ کچھے گاجر کھانا فائدے مند ہوتا ہے وہیں اسے پکا رہے ہیں تو ڈیڑھ کپ گاجر بہت ہے حالانکہ زیادہ تر ایسا مانا جاتا ہے کہ گاجر کو پکانے سے اس کے پوشک تتو کم ہو جاتے ہیں لیکن گاجر میں بیٹا کیروٹین ادھک ماترہ میں موجود ہوتا ہے جو آپ کی نظر کو بہتر بناتا ہے اور یہ تتو گاجر کو پکانے کے بعد بھی پرابت ہوتا ہے جبکہ کچھے گاجر میں نہیں ملتا نمبر تین ادرک دوستو ادرک سردی جکھام اور گلے سے جڑی پریشانیوں کے لیے بہت لابدائک ہوتی ہے اس میں انٹی اکسیڈنٹ اچھی ماترہ میں موجود ہوتا ہے ویسیشگو کی معنی تو ادرک کو کچھے کے بجائے پکا کر کھانا ہی جادہ فائدے مند ہوتا ہے اگر کچھی ادرک کا سیون کر رہے ہیں تو آپ کو ایک چمچ چاہیے ہوگی وہی پکانے کے لیے ایک چوتھائی چمچ ادرک بہت ہے نمبر چار شملا میرچ لال پلی شمرا میرچ لائکوپین اور فیرو لک ایسیڈ کا ایک اور بہترین سورس ہے کچھ لوگ انہیں سلاد میں کچھا کھانا پسند کرتے ہیں لیکن انہیں پکا کر کھانا جادہ ہیلدی ہوتا ہے کیونکہ یہ ویٹامینز کو آسانی سے افشوشت کر لیتے ہیں کیونکہ ویٹامینزی آرام سے گرمی کی وجہ سے نشٹ کیے جا سکتے ہیں اس سبجی کو پکا کر کھانے سے اس میں پوشٹک تتو بنے رہتے ہیں نمبر پانچ لال پندگو بھی یا پتہ گو بھی کئی طرح سے شریر کے لیے لابدائک ہے یہ عمر کے بڑھنے کی گتی کو کم کرتی ہے اس کی ان کو اچھا رکھتی ہے اور ساتھ ہی دماغ اور آنکھوں کو سوست رکھتی ہے اس کے علاوہ یہ فائبر سے بھرپور ہوتی ہے اور اس میں موجود فالٹ، تتو، ڈپریشن، کینسر اور ہارٹ کی بیماریوں سے لڑنے میں مدد کرتا ہے وشیشگو کا کہنا ہے کہ لال پندگو بھی کو کچھا کھانا ہی سب سے بہتر ہے اسے پکا کر کھائیں گے تو شوارے پوشکتوں کے لیے اسے کچھے کے مقابلے تین گناہ جیدہ ماترہ میں کھانا ہوگا تو دوستو یہ تھی آج کی خاص جانکاری آپ کو کیسی لگی پلیز کمنٹ کر جرور بتائیں ساتھی ہماری نئی ویڈیو اج کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں